بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا لنڈا فزار لگا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے جی میں دھو رہی ہوں آج کپڑے مشین لگائی ہوئے کچھ دھول بھی چکے ہیں یہ دیکھیں مشین چل رہی ہے تو کچھ جو ہیں کچھ نہیں بہت سارے پڑے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے یہ سب سسٹم تو آج بہت زیادہ کام ہے کل جو ہے نا وہ میں نے پیٹی کھولی تھی پیٹی کھول کے میں نے نکالی ہے رزائیاں یہ دیکھیں رزائیاں نکالی ہیں اور رزائیوں کے نا اوپر کے جو کور تھے وہ میں نے اتارے ہیں دھونے کے لیے کیونکہ دھوئی بغیر رزائیاں جو ہے نا استعمال نہیں کی جاتی مجھ سے تو میں لازمی دھوتی ہوں تو کور جو ہے نا وہ میں نے اتارے ہیں کل کل بھی بہت کام تھا آج بھی بہت کام ہے تو کور اتارے ہیں ان کے اور یہ دیکھیں یہ کور پڑے ہوئے ہیں ان کے یہ بھی دھو رہی ہوں اور باقی جو چادریں بیٹ شیٹ میں نے سب چینچ ہی ہیں دیکھیں پردے وغیرہ سب پردے اتارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھیں پردے اترے ہوئے ہیں سارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کھڑکیوں کے بھی سارے پردے جو ہیں وہ اترے ہوئے ہیں دیکھیں سامنے سے بھی پردے اترے ہوئے ہیں اور یہ رضائی ہے اس کا بھی کور ابھی سینہ بھی ہے کیونکہ اس کو نیا بنایا ہے سردیاں ہیں تو ایسے ہی ہو رہا ہوگا ہر گ ایسا ہی کام ہو رہے ہوں گے تو بہت کام ہے آج مجھے تو میں نے سوچا آج کی جو ہے نا ویڈیو جو ہے وہ اس پر بنا لی جائے تو اس کے کور کو بھی سینہ ہے ابھی اور پھر اس کے اوپر چرحانا ہے تو یہ دیکھیں کل ساری یہ پردے بھی اتارے ہوئے ہیں کل ساری بیٹ شیر وغیرہ چینج کی ہیں یہ دیکھیں سوفے کے کور وغیرہ چینج کی ہیں اور اس رضائی کا کور جو ہے نا وہ میں نے چڑھا دیا ہے یہ دھولا ہوا تھا اس کا میں نے کور چڑھا دیا اور کمبلوں کا جو تھا نا بلینکٹ کے جو تھا وہ میں ہر سال دھوتی ہوں اور بلینکٹ جو ہے نا وہ پہلے ہی میں دھو چکی تھی لیکن نا بلینکٹ سے اوپر کی سردی ہوگی ہے تو اس لیے جو ہے نا ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کو تو ابھی بارشیں بھی انشاءاللہ ان قریب آنے والی ہیں تو میں ایک مصمیات والوں نے بتایا ہے تو اس وجہ سے نا رضائی ملینکٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو کافی سارا کام ہے آج مجھے اور کچھن میں بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کھوکر چل رہا ہے آج اس کی مکمل ریسپی تو نہیں ملے گی آپ کو کیونکہ آج بس میں ویڈیو کام کی بناوں گی تو کالے چھنی میں بنا رہی ہوں تاکہ جلدی سے بن جائیں اور دیکھیں جی ابھی برتن بھی پڑے ہوئے ہیں میرے دیکھیں دھونے والے برتن بھی پڑے ہوئے ہیں اور ابھی میں نے روڈی بھائی چولا بھی میں نے ساف کرنا ہے ابھی ٹھیک ہے بکر باہر بکری مجھے ہر وقت مسئلہ رہا ہے کہ باہر بکری اے ملکان اور مانتا ہے ہی گو کھینج تو ابھی بکر برموپن باہری ہوا کہ ان کو منہ کریں وہ بنید مرکتا ہے ابھی وہ لے کے جا رہے ہیں ایک بچہ کو مار رہا ہے کیا ہوا؟ چوٹی بچہ کو مار رہا ہے چوٹی بچہ کو مار رہا ہے ہاں یہ گاڑی آئی ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے پلات پچھے کو گند کر دیا دیکھیں کہ کم ہو گیا ہے وہ گاڑی آئی ہے پلات پہ تو اکثر دنوں بعد ہی ایسی گاڑیاں آتی ہیں جو کہ کھوڑی سی سفائی کر کے چلے جاتی ہیں اٹھاتی تو نہیں ہیں لیکن ایسی بس پھر دوبارہ وہ ہو جاتا ہے لوگ بعد دن ہی آتے پھینکنے سے تو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں ابھی میں نے بلکل بھی سفائی نہیں کی ہوئی ہے ابھی سارا اسی طرح بکھیرا ہے ابھی پہلے میں کپڑے دھوں گی اور میں ساتھ ساتھ آتیت کو پڑھا رہی ہوں یہ دیکھیں آتیف اپنے نور سے یہاں پر چھوڑ کے کہیں چلے گئے ہیں یہاں پہ بھی اور آتیف جو ہے نا وہ یہ موجود ہیں یہ دیکھیں یہ بھاگ رہے ہیں اندر تاکہ میں ان کو پکڑنا سکوں ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور پیپر ہونے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی دھول رہے ہیں کپڑے تو ساتھ سا جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی ہوتا رہے کا کام کچھ کپڑے میں نے کھنگا لیا ہیں تو اس کو میں لے کے اوپر جا رہی ہوں چھت پہ سیڑیاں بھی جو ہے نا وہ کافی گندی ہو رہی ہیں تو کپڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا اس سائٹ سے ڈالوں گی یہ دیکھیں رسی میں نے خالی چھوڑی ہے اس لیے کہ جب پھنکی بھڑ جاتی ہے تو اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نیچے گرتا ہے تو کپڑے گیل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی بھی گیرا ہوا ہے ٹانکی کی وجہ سے تو اس وجہ سے میں یہاں سے جگہ چھوڑ کے ڈالتی ہوں آگے ڈالتے ہیں کپڑے یہ ابو بکر کے کپڑے ہیں پہلے تو ایک ہاتھ سے ڈال رہی ہوں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا ہے میں نے ڈالتی ہوں اسی طرح سارے کپڑے کپڑے دیکھیں ڈال دیئے ہیں اب مزید جاتی ہوں نیچے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کپڑے تو بہت زیادہ ہیں اور ابو بکر یہ دیکھیں میرے ساتھ ساتھ ہیں پیچھے پیچھے تو میں آپ کو پلوٹ کی حالت دکھا دیں دیکھیں باقی لوگوں نے بھی کپڑے دھوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سامنے والا پلوٹ جو ہے کچھ حصہ ساف کر دیا ہے گاڑی والوں نے اور باقی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے اس سائیڈ والے پلوٹ کی بھی حالت دیکھیں آپ ذرا ٹھیک ہے نا تو چلتے ہیں نیچے ابھی بہت زیادہ کام پڑا ہے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی میرے ساتھ ساتھ کام کراتے رہیے گا تو چلیے جی یہ دیکھیں کام کرتے ہیں ابو بکر بہت زیادہ دیکھیں اسے دیکھیں تو ٹھیک کو کو کی شکریہ 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 میں نے ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں اپنی شرٹ سلاکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کیا آپ کو کیا سا لگا یہ اپن شرٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سائٹ سے اوپن ہے اور یہ بند ہے یہ کھلا نہیں ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو یہ شرٹ یہ بھی لائک کمنٹ شیئر ضرور کر کے بتائیے گا اچھا جی ساتھ ساتھ باقی کام ہو رہے ہیں تو تقریباً پنتالیس منٹ کے بعد میں نے چنیں کھولے ہیں چنوں میں میں نے پیاز، لیسن، ادرک، نمک، میرچ، حل دی یہ ڈال کے اور زیرا بھی یہ میں نے چڑھا دیا تھا اور پونے گھنٹا میں نے اسے چلایا ہے تقریباً اس میں شامل کرتے ہیں دہی اور تین بڑے کھانے کے چمچ جو ڈونگے والے چمچ دہی کے شامل کروں گی کیونکہ اس سے گریوی بھی اچھے بنتی ہے اور زائکہ ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے تو اس کے میں کرنے لگی ہوں بھونائی اور تھوڑا سا میں فریم کروں گی میڈیوم ٹو ہائی پہ کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور ساست میرے کام جاری ہے سارے ابھی چلتی رہوں گی آپ کو ساست لے کر تو اس کی بھونائی کرلوں تھوڑی سی اور اس میں میں نے گھی بھی ڈال دیا ہے اور اس کی بھونائی کروں گی میں اس کی پانی کھونے تک جب تک کہ یہ گھی جو ہے وہ سیپریٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ والی لائٹ لگائی ہے یہ دیکھیں سپورٹ لائٹ ہے یہ یہاں لگائی ہے لیکن پھر بھی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی یہ دیکھیں دوسرا بلک بھی روشن ہے ٹھیک ہے پھر کچھ اور نظام کرنا پڑے گا آپ لوگ کہتے ہیں کہ لائٹ کا نظام صحیح کریں تو کوشش تو کر رہی ہوں لیکن ہو نہیں رہا اور ایک روکیسٹ ہے آپ سے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میری واشٹر میرا جلدی سے پورا ہو جائے لائک کمنٹ شیئر کر کے میری حوصلہ بھی کیا کریں سبسکرائب کا بٹن دباتے ہیں تو ساتھ لگا بیل آئیکن بھی پریس کریں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن ہو آپ کو بروقت محصول ہوتا رہے اچھا جی بھونائی چل رہی ہے تو یہاں پر میں اس میں ڈالنے لگی ہوں بھونہ پسا ہوا دھنیا اور بھونہ پسا ہوا جیڑے کا پاؤڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ساتھ بھونائی چل رہی ہے اور بس بھونائی تقریباً ہو چکی ہے بس ایک منٹ اور چلاؤں گی اور پھر اس میں پانی شامل کر دوں گی ریسپی بھی دیا چند گی دوسیا اسے چند گی پانی شامل کرتی ہوں حتی ضرورت میں پانی شامل کروں گی جتنی مجھے گریوی چاہیے میرے گھر میں گریوی والی پسند کرتے ہیں چیزیں شوربے والی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں میرے حضبان سپیشلی اس لئے چنو کا شوربہ ہوگا چنو کا شوربہ گاڑا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں کپڑے دیکھیں کہ الحمدللہ میرے بہت سارے دھول گئے ہیں اور یہ بس تھوڑے سے رہ گئے اور بہت ہیوی کپڑے تھے آج رضائیوں کے استر تھے چادریں تھیں تکیے تولیے اور پردے اور گھر کے کپڑے اور گھر کے کپڑوں میں جیکٹس بھی تھیں ٹھیک ہے نا سویٹرز بھی تھے تو وہ بہت ہی ہیوی تھا آج کام اللہ کا شکر ہے کہ بس یہ تھوڑا سا رہ گیا اور باقی میں چھت پر جا کے بتاتی ہوں آپ کو بہت دیکھیں چھلی کھا رہے ہیں ان کو بہت پسند ہے چھلی روز چھلی والا آتا ہے تو روز چھلی جو ہے نا وہ کھاتے ہیں جس دن میں لے کے نہ دوں تو اس دن بہت روتے ہیں کہ کیوں نہیں لے کے دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں دیکھیں اس شکل دیکھیں ان کی غصہ دیکھیں آ رہا ہے ان کو بہت کے میں نے بہت لیٹ چھلی دلائی ہے آج ان کو اور چھلی جو ہے نا یہ ایسی نگل لیتے ہیں چباتے نہیں ہے اس وجہ سے میں ان کو لے کے نہیں دیتی چھوٹے سے چھوٹے 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 نگلتے ہیں مزے کی ہوتی ہے چھلی بہت آپ کو اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اب یہ آپ پھینکنے جا رہے ہو آئے جی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے چپل پہنو ٹھیک ہے اوکی چپل نہیں پہننی جا رہی ہے چلو جاؤ پھینکیاؤ جلدی سے یہ بکرے کو دے گا بکرا کھا لے گا یہ بکرے کو دینے جا رہے ہیں چلو دے دیا بھائی کو کھا لے گی بیب اب آپ خوش ہو تینکیو تمام کپڑے میرے دھول چکے ہیں آپ دیکھیں ایک نظر دیکھیں کپڑوں کو کہ کتنے کپڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سوک گئے تھے تو وہ میں نیچے لے گئی ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ رسی جو ہے نا یہ میں نے ایکسٹرہ باندھی ہے کیونکہ کمپڑ گی تھی جگہ کچھ میں نے اتا رہی ہے تو پھر جگہ بنی ہے اور کچھ یہ رسی جو ہے نا وہ میں نے ایکسٹرہ باندھی کیونکہ کل پرسوں بارش کا امکان ہے تو اس وجہ سے آج دھونے دیں میرے کپڑے تو الحمدلللہ کپڑے دھول گئے چلتے ہیں نیچے نیچے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کام میرے ہو چکے ہیں آتیف اور ابو بکر کو جو ہے نا وہ میں نے کھانا بھی کھلا دیا ہے روٹیب کھا کے کیونکہ آتیف سیکنڈ شیفٹ میں جاتے ہیں سکول تو الحمدلللہ یہ دیکھیں صفائی بھی ہو گئی ہے میری اللہ کا شکر ہے بہت ہی ٹاک تھا آج کا دن ہے ابھی تھا نہیں ہے تو صفائی بھی ہو گئی یہ دیکھیں الحمدلللہ بس پردے وغیرہ سکیں گے تو پھر میرے پردے ٹانگنے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جی صفائی بھی ہو گئی ہے تمام آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے میرے روٹین آپ کو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مشین بھی فارغ ہوگی الحمدللہ مشین بھی سائٹ پر رکھ دی ہے تو آپ نے مجھے لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتانا ہے کہ روٹین آج کی آپ کو کیسی لگی ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ